اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اس وقت اتر بھارت میں تھنڈ پرچند ہے اس پیچ ایشیا کی سب سے بڑی جھیل وولار لیک بھی اب جمنے لگی ہے جمہو کشمیر میں کئی جگہوں پر تاپمان مائنس پانچ ڈگری تک پہنچ گیا ہے وہیں اتر بھارت کے ہی کئی اور راجیوں میں تھنڈ کا ستم جاری ہے جہاں پنجاب کے کئی شہروں میں کورے کے چلتے ویزیبلیٹی کافی کم ہو گئی ہے ادھر حریانہ کے لیے موسم بیباک نے اورنج الٹ بھی جاری کر دیا ہے میدانی علاقوں میں جہاں لوگ چار پانچ ڈگری پارے کی مارج ہل رہے ہیں وہیں پہاڑوں میں پرچند تھنڈ پڑ رہی ہے پورے کشمیر میں ان دنوں جماع دینے والی تھنڈ پڑ رہی ہے وہیں شری نگر میں پارا مائنس تین ڈگری کو چھو رہا ہے بلک کی چادر سے ڈھکی یہ ڈل جھیل ہے تو وہیں ایشیا کی سب سے بڑی جھیل مولار جھیل بھی اب جھمنے لگی ہے پورے کشمیر کو تھنڈ نے اپنی چپیٹ میں لیا ہے شکروبار کی صبح شری نگر کا تاپمان مائنس دو ڈگری تک لڑکا جبکہ کشمیر کے ادھکتر پہاڑی علاقوں میں یہ تاپمان اور بھی نیچے مائنس چھے تک لڑکا ہے حالت اس اسی تک موجی ہے کہ اتری کشمیر کا سب سے بڑا جھیل ولر جھیل بھی اب جھمنے لگا ہے ولر جھیل جھمنے سے اس جھیل میں مچواروں کو بھی اب دکتیں آ رہی ہیں نہ صرف چلنے پھرنے میں بلکہ مچلیاں پکڑنے میں بھی موسم ویبا کا کہنا ہے کہ فیلحال ایک ہفتے تک کشمیر میں اسی طرح موسم کا مزاج بنا رہے گا شری نگر اور جمموں میں دن اور رات کا تاپمان سامانے سے نیچے ہے جمموں، سامبھا اور کٹھوہ زلہ لگتار گھنے کوہرے کی زد میں ہیں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ سیر سپاٹے کے لیے کشمیر پہنچ رہے لوگوں کے لیے یہ تھنڈ کافی رومان چک ہے سیلانیوں کو کشمیر کی تھنڈ خوب راس آ رہی ہے یہاں بہت تھنڈ ہے اور ڈل لیک پوری طرح سے جمی ہوئی ہے اور ہم لوگ کو یہاں بہت موزا آ رہا ہے کسٹیاں چل رہی ہے اور وہ اچھا فیل ہو رہا ہم لوگ کو پوری طرح سے ڈل لیک ہے جو جمع ہوئا ہے اور کافی تھنڈ ہے یہاں پہ مائنس بند دگری ہے جمموں کشمیر ہی نہیں ہماشل پردیش اتراخنٹ سمیت اتر پردیش میں بھی پارا گوتے لگا رہا ہے اس بیچ ہڑیانا کے لیے موسم بیبھاگ نے اورینج ایلٹ جاری کر دیا ہے یہاں پچھلے دو دنوں سے کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے وہیں پنجاب کے کئی شہروں میں گھنے کوہرے نے ویزیبلیٹی کو زیرو پر پہنچا دیا ہے تاپمان چار ڈگری تک پہنچ گیا ہے حالانکہ جارے کا یہ موسم سے پنجاب میں گہوں کی فصل کے لیے مفید بتایا جا رہا ہے دو تصویریں ہیں سڑک پر چلنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے دوسری تصویر یہ ہرے کھل کھلاتے ہوئے کھیت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کھیتوں میں اس موسم کی وجہ سے بھاری فائدہ ہو رہا ہے گہوں کی فصل میں موسم بیبھاگ کے مطابق پہاڑوں سے لے کر میدانی لاکو تک فلحال کپ کپی یوں ہی قائم رہنے کی امید ہے گلن کے ساتھ ابھی تھنڈی ہوایا چنوٹی بنی رہے گی ایسے میں پوری طرح احتیاط بڑھتے سابدھان رہے کیونکہ تھنڈ جانے میں ابھی وقت ہے جم्मو سے اشراوانی چنڈیگر سے ستینر چوہان اور ماؤن ڈابو سے رہوطر پاڑی کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے